اسلام علیکم ویوارز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے لیے شوربہ چکن بنانے کی ایسی رسپی لے کر آئی ہوں جس میں آپ کو پیاس اور ٹوماٹر کا ٹیسٹ تو محسوس ہوگا لیکن وہ سالن میں تیرتے ہوئی نظر نہیں آئیں گے رسپی دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں رسپی پسند آئے تو لائک کریں فرنس میں شیئر کریں آئیے رسپی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لی ہے مٹی کی ہنڈی اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ گھر میں موجود کوئی سا بھی بردن لے سکتی ہیں لیکن مٹی کی ہنڈی میں ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس میں ہم ڈالیں گے کوکنگ آئیل ہسپے ضرورت پیاس کا پیسٹ ہے ایک بڑے سائز کا پیاس لے کر اس کا آپ نے اس طرح بلکل باریک سا پیسٹ بنا لینا ہے براؤن ہونے تک ہم اسے فرائی کریں گے پیاس براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایڈ کریں گے ون ٹی سپون بھڑ کے ادھرک کا پیسٹ ون ٹی سپون لہسن کا پیسٹ اس کو ایک منٹ کے لیے بھون لیں گے اب ایک کلو چکن ہے جو ہم اس میں ڈال دیں گے تین سے پانچ منٹ کے لیے چکن کی بھونائی کر لیں گے چکن کا فرق چینچ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ٹھماتر کا پیسٹ ہے اس میں میں نے چھے سے ساتھ ہری مرچے ڈال کے پیسٹ بنایا ہے اور ٹھماتر تقریباً دو بڑی سائز کے ایک بار حلال لیں گے اب ہم اس میں مسالہ جات شامل کریں گے ون ٹی بل سپون ہے زیرہ پاورڈر سفیت زیرے کا پاورڈر ون ٹی بل سپون لال میرچ پاورڈر ہاف ٹی بل سپون خوشک دھنیا کا پاورڈر ون ٹی سپون ہردی پاورڈر نمک ابھی میں ہاف ٹی بل سپون ایڈ کر رہی ہوں بعد میں چیک کریں گے ضرورت پرید مسید ایڈ کریں گے کالی میرچ کا پاورڈر ہاف ٹی سپون فور ٹی بل سپون دہی ہے پھینٹا ہوا مکس کر لیں گے دھکتا پکائیں گے یہاں تک کہ کماتر اور چکن کا پانی خوشک ہو جائیں اس کو رہن چکن بھی گل جائے گا آپ دیکھ سکتی ہیں کہ آئیل جو ہے مسالے سے الگ ہو رہا ہے دہی ٹماٹر اور چکن کا پانی خوشک ہو چکا ہے یہاں پہ ہم پانچ منٹ کے لیے چکن کی بھنائی کریں گے چکن بھی تقریباً سیونٹی پرسنٹ تک کھو چکا ہے اب اس میں پانی شامل کریں گے میں نے ایک لیٹر پانی شامل کیا ہے آپ ہز بھی ضرورت کم یا زیادہ کر سکتی ہیں ڈھک کر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پکائیں گے بیس منٹ ہو سا چکے ہیں اور چکن ہمارا بلکل تیار ہے اب ہم اس میں آئیڈ کریں گے یہ ہے میرے پاس دارچینی کا پاورڈر 1.5 ٹی سپون 1.4 ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر دو عدد ہری مرچیں پانچ منٹ کے لیے دم دیں گے پانچ منٹ کے بعد یہ چکن بلکل تیار ہے شوربے والا چکن نشوٹ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس کے شوربے میں کہیں بھی پیاس ٹماٹر تیرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے اور شوربہ بھی بلکل پتلے پانی جیسا نہیں ہے میرے چینل پر مغلائی چکن کی بہترین سبردست اور ایتھنٹک قسم کی ریسپی موجود ہے آپ سرور واش کریں الحمدللہ ویورز بہت ہی سبردست سائکے دار اور لا جواب قسم کا شوربے والا چکن تیار ہے ریسپی آپ کو کیسے کر گی کومنٹ باکس میں اپنی رائے سرور دیں ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کریں فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں تھانک یو فر واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ